بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ایک بستی پر سے گزرے تو اس کے تمام پشندوں کو گلیوں میں موکے بل گرے ہوئے مردہ حالت میں پایا آپ علیہ السلام کو بہت تاجب ہوا اور فرمایا اے ہواریو یہ لوگ اللہ عز و جل کے عذاب اور غزب میں مبتلا ہو گئے ہیں تو ہواریو نے ارز کی اے روح اللہ علیہ السلام ہم ان کا واقعہ جاننا چاہتے ہیں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے بارے میں جاننے کے لئے اللہ عز و جل کی باہرگاہ میں دعا کی تو اللہ عز و جل نے ان کی طرف وحی فرمائی جب رات کا وقت ہو تو بستی والوں کو آواز دینا تمہیں جواب دیں گے پھر جب رات ہوئی تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک ٹیلے پر تشریف لائے اور بستی والوں کو پکارا تو ان میں سے ایک شخص نے جواب دیا لبائک یا روح اللہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا تمہارا واقعہ کیا ہے اس نے ارز کی اے روح اللہ علیہ السلام رات کو ہم چین سے سوئے تھے اور صبح کو ہلاکت میں مبتلا ہو گئے پوچھا ایسا کیوں کر ہوا ارز کی دنیا کی محبت اور بدکاروں کی پیروی کی وجہ سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا دنیا سے تمہاری محبت کیسی تھی ارز کی جیسے ایک بچے کو اپنی ماں سے ہوتی ہے جب وہ ہمارے پاس آتی تو ہم خوش ہوتے اور جب ہم سے جدا ہوتی تو ہم غمگین ہوتے اور رونے لگتے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے فلاں تمہارے ساتھیوں کو کیا ہوا وہ کیوں نہیں جواب دیتے ارز کی ان کے جبروں میں بہت طاقتور فرشتوں نے آگ کی لگام ڈال رکھی ہے فرمایا تو ان میں سے کیسے جواب دے رہا ہے ارز کی میں ان کے ساتھ تو ہوں مگر حقیقت میں ان میں سے نہیں جب ان پر عذاب آیا تو ان کے ساتھ ساتھ میں بھی عذاب میں مبتلا ہو گیا میں اس وقت جہنم کے کنارے پر لٹکا ہوا ہوں اور میں نہیں جانتا کہ مجھے اس سے نجات ملے گی یا میں جہنم میں دھکیل دیا جاؤں گا اس زندگی کے مصافر تو حد سے گزر چکا ہے اپنی ازمائش پر آنسو بہا کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھے دھتکار دیا جائے اور وہ شخص جس کو اکثر عمر گزر گئی اور گزرا ہوا وقت لوٹ نہیں سکتا نصیحتوں نے تیری رہنمائی کی اور بڑھاپے نے بھی خبردار کیا موت قریب ہے اور زبان حال سے پکار پکار کر کہہ رہی ہے اے آدمی بے شک تجھے اپنے رب کی طرف ضرور دوڑنا ہے مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں چینل کو ضرور سبسکرائی